اسلام علیکم everyone and welcome back to my channel guys so رمضان کی بہت مبارک کو آپ سبھی کو اور ابھی ہو رہی ہے زہر کی ٹائم اور یہاں پر میں بنا رہی ہوں کالی چنے تو سارے چیزیں میں نے کوکر پر ڈال دی ہے اب میں اس کو پریشر کوک کر دوں گی اور دوسری طرف میں یہاں پر بنا رہی ہوں املی کی میٹھی چٹنی تو میری کام اس بار بہت زیادہ سلو میں ہو رہے پہلے میں اس سارے چیزیں میں پہلے سے کر لیتی تھی ابھی تک یہاں یقین کریں گے آپ نے سموسے بھی ریڈی نہیں ہوئے پہلے میں ہمیشہ سب چیزیں کر لیتی بہت ابھی مجھے بلکل بلکل ٹائم نہیں ملتا بلکل بھی نہیں ملتا ہے ایک رہ کو لے کے بہت پریشان ہوتی ہوں سو خیر یہاں پر میں نے میشھٹی جو چٹی وہ ہو گئی ہے رڈی اور اس میں میں تھوڑی ٹیسٹ کیلئے میں ڈال رہی ہوں ون ٹی سپون کے برابر چیلی فلیکس تو وہ ڈالنے سے جو ٹیسٹ بہت اچھی آتی ہے اور یہاں پر میں نے بنائی ہو املی کی کھٹی چٹنی بس اس کو میں نے پانی میں بھگو کے رکھا تھا اور بہت دیر کے بعد میں نے اس کے اندر سے سارے بیچ جو ہے نکال لیے تو یہ ہو گئے رڈی بہت ہی ایزی پیزی ہے یہ سب ہی کو آتی ہوگی یہ کیسے بنتی ہے اب میں اس کو ایر ٹائٹ کنٹینر میں اس کو میں سٹور کر دوں گے سو یہاں پر میرے ہزبن آفس کے بعد جو ہے گروسری لانے چلے گئے تھے تو ابھی وہ گروسری لے کر آئے ان کو بھی ٹائم بلکل بھی نہیں مل رہا تھا مند کلوزی میں وہ ایسے بزی تھے اور مجھے بھی ٹائم نہیں مل رہا تھا تو گروسری خیر فائنلی آگئی ہے تو کیا کے چیزیں ہیں میں آپ لوگ کو ایک لک دے دیتی ہوں پف پیسٹی کی شیٹ ہے گریپس ہے ٹو ٹائپس کی مطلب بلیک اور گرین سپرنگل کی شیٹ ہے دہی ہے سموسے کی شیٹ ہے گوش کیمہ چکن اندھے مانگو تو یہ سارے چیزیں اب میں اس کو جگے میں رکھوں گی سو یہاں میں نے کیسے سٹور کی آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں تو ایک سائٹ جو ہے میں نے گوش کی میں چکن یہ سارے چیزیں میں نے رکھے اور یہ جو پیچ میں دیکھ رہے وہ میں نے جو ہے چھولے کو فروزن کیا ہے میں نے بول کر اس کو فروزن کر دی ہوں اور یہاں پر میری سارے فروزن آئٹم جو میں نے پہلے سے بنا کر رکھی ہوں یہاں پر آپ کا جو ہے سپرنگل شیٹ ہے فروزن پراتھا ہے آسات میں پوف پیسٹی شیٹ ہے تو یہ سارے چیزیں یہاں رکھی ہوں اور یہ جو ہے فروزن ویجیٹیبلز ہیں تو یہ فریزر میں یہ چیز میں نے سٹور کر کے رکھا میں آپ کو دکھاتی ہوں میں فریج میں فریج کے میں ایسے ابھی ایسے ایسے اچھے سے نہیں کی ہوں کیونکہ ابھی وہ ابھی لاکے دی ہے تو میں پس اتنا ٹائم نہیں ہے یہ کرتے کرتے اثر ہو گیا تھا اور اثر کے بعد ٹائم بہت جلدی چلے جاتے ابھی بس میں ایسے ہی جہاں جگہ ملا بس میں نے اس کو ایسے ایسے پلیس کر دیا ہے میں سوچی بعد میں آرام آرام سے میں جو اس کو میں ٹھیک کروں گی تو بس ایسے میں رینڈومی رکھی ہوں سو یہاں جو میری چنے ہو گئی تھی ریڈی اس میں میں نے کھیرا اور نیمبو اور املی کے کھٹے اس میں ڈال کے میں نے اس کو ریڈی کر دیا ہے اور دوسرے طرف میرا یہاں بیسن کی جو بیٹر ہے وہ بنا کے میں نے خوب ساری پیاز اس میں ڈال دی ہے یہ ہو جائے گی بیسن پیاز کے پکوڑے جو میری حسبن کو پلکل بھی نہیں پسند بٹ میں کیا کروں گے بس ٹائم نہیں تھا یہ سارے چیزیں کرتے کرتے گروسری رکھتے وہ سب کرتے گئے بس ٹائم ہی سمجھے ختم ہو گیا تو یہاں پر جو میں نے یہ والی میری پہلے سے بنی ہوئی تھی تو میں نے بس پرنرمیٹ پہلے ڈی فرز کر دیا تھا اس کو بس بہار نکال کے رکھ دو ڈی فرز ہی ہو جاتا ہے بس اب میں ایک پیٹیز کے اوپر ایک واش کر رہی ہوں اس کے اوپر میں بس کرونجی چھڑکوں گی اور اس کو میں بیکنگ میں رکھ دوں گی سو خیر آپ لوگ سے بھی چانتے کہ میرے پاس جو ہے وہ مائک اوون نہیں ہے تو میں اس کو پتیلا میں جو ہے بیک کرتی ہوں اور پتیلا میں بھی بہت اچھے سے بیک ہو جاتا ہے آپ پل لگے گئے بھی نہیں کہ آپ نے اس کو گھر پہ پتیلی میں بنائے تو میں نے بس نیچے جو ہے سالٹ رکھ دیا ہے کہ وہ تھوڑا جلے نہیں اس کو پر میں نے اس کو پری ہیٹ کر دیا تھا 10 منٹس تک تو بس کو میں نے ڈھاک دینا ہے اور وہ بہت اچھے سے پرنرمیٹ سویٹیں بہت اچھے سے بیک ہو جائیں گے تو کیونکہ میں بس ٹائم بہت کم تھا تو میں نے ایک پھل کو میں نے بس کاٹنے کا بھی ٹائم نہیں تھا بیچ میں ایک رہا ہے اتنا تنگ کی اللہ میں کیا بتاؤ تو بس میں فروٹس کو بس ایسے جو ہے سجا کے رکھ دی کیونکہ میں نے بس اگدم بھی ٹائم نہیں تھا اب جو ہے ٹائم بہت کم ہے تو میں نے اس میں ریپ لگا دیا اور جلدی جلدی جو ہے میں جو ہے فرائ کر رہی کیونکہ اعزان میں آپ کو صرف پنرمیٹ رہ گئے اور فرسٹ روزہ میں نا وقت کیسے گزر جاتا موسیقی 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 سو یہاں پر جو ہے میں نے بیک ہو گیا ہے اور بیچ میں جو ہے میں نے ٹری چینج کیا تھا بیکنگ کا کیونکہ فرسٹ روزہ میں میں نے اولی ڈالنے بھول گئی تھی تو اس لئے تھوڑا سا اچھی شیپ نہیں آئی بہت اچھی بنتی ہے اور یہاں پر میں نے دو پلیٹ نکالی ہو افتار میں دوں گی دو بیشنر لوگ ہیں انس کے فیملی یہاں نہیں ہے سنگل رہتے تو میں ان کے لیے پلیٹ نکالی ہو بس ہزبین جائیں گے وہ لوگوں کو دو گھر کو پوچھا کے آ جائیں گے تو خیر اپنے پاس ٹائم بالکل نہیں ہزبینیاں سے آواز دیے جا رہے کہ سن آ جاؤ تو بس اب میں آپ سے ملتی ہوں سیدھا سیدھا افتار کی ٹیبل پر تو خیر الحمدللہ ٹائم سے پہلے ہو ہی گیا ہے تو یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ حلیم میں نے بزار سے مگوائے تھا اور ساتھ میں میں نے جو ہے سپرنگ رول اور یہ سارے چیزیں تو میں نے آپ سے شیئر کی تھی تو یہ سارے چیزیں ہی میری حزبن کو اتنی زیادہ لگ رہی تھی کہ میں کیا بتاؤ سو جی الحمدللہ افتار ہم لوگ اچھے سو ہو گیا تھا اور ابھی جو ہے ہم لوگ جانے کی تیاری کر رہے ہیں اور کہاں جانے کی تیاری کر رہے ہیں میں آپ لوگ کو اگلے بلوگ پر دکھاؤں گی بتاؤں گے تو یہ ہی کے ساتھ میں کرتی ہوں اپنے بلوگ کو انڈ میں آپ سے ملتی ہوں اپنے اگلے بلوگ میں تل دن میں بائی ٹیک کیر خدا حافظ